بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علی مرزا کے ایک سٹوڈٹ نے میری ایک ویڈیو کے نیچے کمیٹس کیے اور دس اعتراضات کی کہ مفتی صاحب ان دس اعتراضات کے اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں آپ کی بیعت کرنے کا تو مجھے بیعت کرنے کا شوق تو نہیں ہے لیکن میں ان کی دس اعتراضات کے جوابات ضرور دوں گا اور یہ شرائط بھی نہیں رکھوں گا جیسے محمد علی مرزا رکھتا ہے کہ آپ مفتی تک عثمانی صاحب سے لکھوا کرنے آئیں مفتی منی برمان سے لکھوا کرنے آئیں ساری ادمیر سے لکھوا کرنے آئیں ان سے ویڈیو بیان دلوا دیں کہ اس کی ہار وہ میری ہار ہے اس کی گیت وہ میری گیت ہے ہر گلی مخلقی بندے سے میں مفتبو نہیں کرتا یہ شرائط ہم آپ کی ساتھ نہیں رکھیں گے کہ آپ محمد علی مرزا سے لکھوا کرنے آئیں آپ کے اعتراضات کے جوابات آپ کو ضرور دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ رکھت قرآن مقدس کے اندر جو آلِ علم کی شان لکھتی ہے وہ یہ کہا ہے کہ فَسْعَلُوا آلَذْذِكْرِ اِنْ کُلْ لَا تَعْرَمُ تم سوال کرو آلِ علم سے اگر تم نہیں جانتے اور آلِ علم کے پاس بحمد اللہ تعالیٰ ہر سوال کا جواب ہوتا ہے اس سے پہلے میں گزارش آپ کی شدمت میں بھی کروں گا آپ اپنی نیت کو درست کریں اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے ان کو ضد کرنا ہے اور لا جواب کرنا ہے تو بحمد اللہ تعالیٰ آپ نے ضد کر سکتے ہیں لا جواب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر اعتراض کے جواب قرآن و حدیث کی گوشنی میں اکل اور نقل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتے ہیں اور اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میری اصلاح ہو جائے میں جس سیدھا راستہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کی رینوائی ضرور کریں گے اور اس سیدھا راستہ آپ کو ضرور ملیں گے اس وقت میں ایک حوالہ پیش کر رہتا ہوں حدیث سے بخار شیخ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم المرتبت کتاب لکھی ہے لیکن اس کے شروع میں بھی جو حدیث تقل کیا وہ یہ اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو ضرور کے بقدر انسان کا عمل وہ انسان کی لجات کے لئے کافی بہتا ہے اور اگر انسان کی نیت اچھی نہ ہو تو پہاڑ کے بقدر بھی انسان کا عمل وہ زیادہ جارے گی اپنی نیت کو درست کر لیں کہ مجھے سیدھا راستہ مل جائے وہ سرات مستقیم پر میں چلنا شروع کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور رہنمائی کرے گا اب آتے ہیں آپ کی اعتراضات کی طرح پہلے اعتراض آپ نے یہ کیا کہ بریمی کہتے ہیں کہ قبروں سے مانگنا چاہیے یہ کانکہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو یہ بات آپ نے بریمیوں کی کتاب سے دیکھ کر لکھی ہوئی آپ نے پھر اعتراض کیا ہے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ اس کتاب کا نام بھی بتلاتے اور اس کا سکین بھی بیٹھتے کہ بریمیوں کی فلان کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ قبروں سے مانگنا چاہیز رہے پھر آپ کا اعتراض بنتا تھا ورنہ آپ کی اوپر دو باتیں لازم ہو اگر آپ نے محمد علی مردہ کی یہ بات سو کا آگے اعتراض کیا ہے اسے کہتے ہیں تو نہیں سنائی بات پر اعتراض کرنا حادث و برکب اس کے بارے میں یہاں تھا انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آئیے پھلا دیتا تو گویا کہ ایک بات سن کر آپ نے اعتراض کیا آپ نے پھر اعتراض سے نہیں دیکھا دوسرا اگر آپ نے سنی سنائی بات پر یقین کر لیا تو آپ لوگ دن رات یہ کہتے ہیں کہ اسے تقلید کہتے ہیں اور تقلید شرک ہے تو یہ کام تو آپ نے خود کر دیا ہے ایک بات کو آپ جانتے نہیں ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی سنی سنائی بات پر عمل کر کے آپ نے اعتراض ڈال دیا یہ تقلید ہے اور تقلید آپ کی ندیش جہدہ اپنی تحقیق نہیں ہے دوسرا اعتراض آپ نے یہ کیا کہ کیا کسی صحابی نے قبر کو سجدہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے کی دو اقسام ہیں ایک کہ سجدہ عبادت ایک سجدہ تازیمی سجدہ عبادت تو کسی طور پر بھی رلاللہ کے لیے جائز نہیں ہے یہ افر ہے قرآن کریم بھی یہی کرتا ہے کہ عبادت اللہ کی کی گئے اور حادث مرک میں بھی یہی آتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے صحابہ کرام بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی کو عبادت تسجدہ کریں لیکن بعد حدیثوں میں جو سجدے کا ذکر ملتا ہے کہ صحابہ نے فرمائش کی اور خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ یہ چوپائے جو ہیں جانور آپ کو آتا سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو زیادہ اس بات کی حق دار ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا پھر آپ کی حدیث سے جو باتیں ملتی ہیں ایک موقع پر تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا وہ خواہن کو سجدہ کریں اور ایک موقع پر آپ نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ عوضو ربکم و اکریم و خواہن تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بائی کا اکرام کرو اب صحابہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ عبادت نہیں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سجدہ تعظیمی سے بھی منع فرما دیا تو شریعت محمدی کے اندر سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی یہ دونوں منع ہیں بات ہی رہے گئے یہ بات کہ بریلگوں کی کتابوں میں دعا لکھا ہے تو اس میں بھی آپ نے اندھی تبدیل کیا محمدنی مرزا کی اگر آپ فتاوہ رضیہ ہی پڑھ لیتے تو آپ کو پتا چاہ جاتا کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے مزارات کے پر جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے وہ ان کی اطاعت کے اندر ہے اور سجدہ جو عبادت ہے اس کو دوسرہ تلکفر اور حرام لکھا ہوا ہے بات ہی رہے گا جو عوام کرتی ہے تو عوام کا کوئی بھی فیض وہ اس مسئلت کے لیے بجت نہیں ہوتا مسار کے طور پر یہ شاریوں کے اندر کتنی رسومات ہوتی ہیں جنازوں کے اندر کتنی رسومات اور بداعات ہوتی ہیں اور اسی طرح خوشی اور غمی کے موقع پر ہر قبائل کے الگ الگ رسومات ہوتی ہیں تو آپوں رسومات کو مذہب کا نام نہیں دے سکتے مذہب اور مسلک جو کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے تیسری بار تیسرا اعتراض آپ نے یہ کیا قبروں سے فیض کی صحابی نجیہ ہے اگر قبروں سے فیض سے مراد آپ کی وہ والا فیض ہے جو بھومدنی مریضہ کی ذہن کندر ہے یا آپ کی ذہن کندر ہے تو وہ تو ہماری مراد نہیں ہے اور جو ہماری مراد ہے وہ تو بقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے فیض سے مراد فکر آخرت ہے فیض سے مراد وہ خواست کے لیے فیض ہے عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ علامہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس بات کو عوام کے سامنے بیان نہیں کر رہی کہ عوام کے اندر وہ عقائد فاستہ پیدا ہو جاتے ہیں باقی جس فیض کی بات کرتے ہیں ہمیں ایک سمپل مثال دے دیں تو پلکہ سادیس ہیں آپ قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جا کر کسی قبر پر دعا کرتے تو آپ کی دل میں آخرت کی یاد اور آخرت کا خوب پیدا ہوتا یا نہیں ہوتا اگر آپ کی دل میں آخرت کا خوب بھی پیدا ہوتا ہے اور آخرت کی فکر بھی پیدا ہوتی ہے تو اسی ہی تو کہتے ہیں قبر کو دیکھ کر فیض حاصل ہونا پھر آپ نے کہا کسی صحابی کے یہ نظریت تھا یا نہیں تھا علم حماد الدین بن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر بن کثیر کے اندر اس آیت کے دہا تھا ایک واقعہ نکل کیا کہ آپ کی وفات کے بعد ایک عرابی آپ کی قبر پر آیا اور اس نے آ کر یہ آیت پر یہ کہا کہ آپ جس کے لیے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشیر فرما دیتے ہیں میں سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے بھی استغفار کریں تو اب بتائیں کہ اس عرابی کا کیا حقیدہ تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے تو مراد یہ ہے کہ آپ کی آمال جو دنیا سے چلے جاتے ہیں نیک لوگ ان کی آمال ان کی ذات کے رسیلے سے انسان کو فیض حاصل ہوتا ہے اسی طرح سنن دارمی کے اندر امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث نے پہل کی کہ مدینہ کے اندرکات پڑھ گئے ہم عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس صحابہ آئے کہ کیا کیا جائے تو عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے جو روزہ تر کی اوپر چھت ہیں اس چھت کے اوپر سے روشندان کر دیا جائے تاکہ سورت کی کرنے آپ کی قبر پر پڑھیں گے پارش ہو جائے گی تو ایسے ہی ہوا صحابہ نے کر دیا وہ روشندان آج بھی گنبد خدرہ پر موجود ہے آپ اس حدیث پر کیسے کلام کریں گے یہ حدیث تو تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے اور عملاً چلی آ رہی ہے تو اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے روشندان کیا یا عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ان کو ان راستے پر لگایا تو ان کا کیا حقیدہ تھا قبروں سے فیض کے پارے تو یہ جو محمد علی مرزہ سننے سے ثابت ہے وہ مراد ہیں اور تمام مکاتب فکر ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس توفیار سلاسل جو سلاسل کے طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے لیکن خواست یہ دی ہے عوام والا نہیں یہ اگر آپ اس سے مراد یہ لیں کہ چوننا چاٹنا تواف کرنا سہیدہ کرنا یہ تو سب کی نزدیک حرام ہے اصل خرابی ماں سے پیدا ہوتی ہے جب ایک بات کو دوسری بات مکس کر دیا جاتا ہے پھر خرابی پیدا ہوتی ہے چوتہ اعتراض یہ تھا کہ کسی صحابی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے اور اس کے نیچے دو باتیں نیچے کہ اشرف رسول اللہ اور کشتی رسول اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا اشرف رسول اللہ رحمہ اللہ تعالی نے کسی بھی کتاب کے اندر اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا اگر پڑھوایا ہے تو وہ عابت لا دیں میں نے کتنی مرتبہ یہ جیلنج پیلے بھی کیا ہے وہ کلمہ والی عبارت کو ہائی لائٹ آپ کر دیں کہ اس مقام پر انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے کفر کا فطو آپ مجھ سے لے لیں لیکن بحمد اللہ تعالی میرے اس چیلنج کو سال ہسال گزر گئے آج کا کوئی جواب نہیں ہے باقی رہ گئی یہ بات کہ اس پر میرا پورا کلک موجود ہے اس کے نیچے انشاءاللہ ہم سبسکرپشن کے اندر دے رہیں گے خواب اور حقیقہ اس کے لئے وہ کے لئے بہت ہیں اس میں آپ پوری تفصیل دیکھ لیجئے گا مولانا شرف علی ثانی صاحب نے اپنے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور پھر کہتا مجھے اس تعبیر پر اسرار بھی نہیں ہے اگر کوئی بلدہ خواب کے اندر یہ دیکھی کہ اس نے کسی کسی زنا کر لیا تو کیا اس پر ہاتھ جاری کی جائیں گے اس نے چوری کر لی کہ اس کے ہاتھ کٹی جائیں گے تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے ایک بات ابہ خواب برا ہوتا ہے تعبیر اچھی ہوتی ہے خواب برا اچھا ہوتا ہے تعبیر بری ہوتی یہ تو ایک فن ہے عنام ابن اسرین رحمہ اللہ تعالی نے پہلے خواب کی تعبیر بتائی ہے حادث سوارگاہ میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے خواب دیکھا اور یہ کہا کہ یہ رسول اللہ میں نے برا خواب دیکھا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بتائی وہ یہ تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی آپ کی گود کے اندر کھیلے گا تعبیر اچھی مطلب ہے تو لیادہ یہ غلط فام ہی پھیلائی جاتی ہے اور جان بھوٹ کا غلط پر پگنڈا کیا جاتا ہے تو اگر نہیں پڑھوایا اور سنی سنوئی بات کی تو اس کا مطلب آپ نے اندھی تقریب کیا ہے کیا کس صحابی نے فرقہ بنایا ہے کیا کسی صحابی نے چینل بنایا ہے کیا کسی صحابی نے اگر چینل بنایا ہے تو مطلب ہے تو آپ کو فرقے کی تعریف ہی نہیں بتا پہلے آپ فرقے کی تعریف کریں کہ فرقت کہتے کسی ہیں جب تک فرقے کی تعریف آپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو یہ فرقے والی بات سمجھ آ ہی نہیں سکتے فرقہ کہتے ہیں چند آدمیوں کی گروہ کو جو اپنے مقصود نظریات اور اقائد بنا لیتا ہے کیا محمد علی مردہ اور ان کے سٹوڈنٹ کے مقصود نظریات اور اقائد نہیں ہیں کیا وہ محمد علی مردہ کی غلط باتوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں وہ ان کو بالکل کرتے ہیں اب ان کا یہ اقیدہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے علم کی بنا پر صحابہ کو کافر ڈکلیر کر دے تو وہ کافر نہیں ہوتا یہ ان کا اقیدہ ہے اب اس کی تعبیلیں کرتے ہیں اور ان کا یہ اقیدہ ہے کہ قرآن کریم عام آدمی کے سامنے پڑھنا ایسے جو فرنچ کے اندر گالیاں دینا ہے ان سے پوچھیں تو پہلے فرقے کی تعریف کریں جب تک فرقے کی ڈیفینیشن آپ نہیں کریں گے اس وقت تک اس مسئلے کو آپ نہیں سمجھ سکیں اچھا پھر ایک حدیث سے وہ پیش کر دیتا ہوں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود نسارہ کے اندر بہتر فرقے بنے تھے اور میری امت کے اندر تریہتر فرقے بنیں گے بہتر جہنم کے اندر جائیں گے یہ ایک بیچھے بچے کا یہ کیا ہوگا صحابی جو میرے اور صحابہ ترکشی قدم پر ہوگا تو جنت میں جانے والا بھی فرقہ ہوگا تو فرقے سے باہر آپ کیسے جا سکتے ہیں نمبر چھے کیا کسی صحابی نے اپنی فرقی کا نام رکھا ہے میرا سوال یہ ہے کیا کسی صحابی نے چینل بنایا ہے کیا کسی صحابی نے علمی کتابی کا نارہ لگوایا ہے کیا کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کیا کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان تم کر لے اس پر بول کتابوں کا خدا اور حبابوں کا خدا اور اگر صحابہ نے چینل نہیں بنایا صحابہ نے علمی کتابی کا نارہ نہیں لگوایا دوسرے نارے نہیں لگوایا تو پھر میرا بھی وہی سوال ہے آپ سے آپ نے کہا کیا کسی صحابی نے فرقہ بنایا ہے تو فرقہ آپ کس سے کہتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں اور بہت ہی آسان مثال ہے دیوبندیوں کو دیوبندی اس لی کہا جاتا ہے کہ ان کی نسبت دیوبند کی طرف ہے آپ اس کو فرقہ کہتے ہیں آلی حدیث کو آلی حدیث اس لی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی نسبت حدیث کی طرف کرتے ہیں آپ اس کو فرقہ کہتے ہیں بریلیوں کو بریلی اس لی کہا جاتا ہے کہ بریلی کی طرف ان کی نسبت ہے آپ ان کو فرقہ کہتے ہیں اگر دیوبندی دیوبند کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کیوں دیوبندی کے ہیں تو فرقہ بریلوی بریلی کی طرف نصفت کر کے اپنے آپ کو بریلوی کہیں تو فرقہ آل حدیث حدیث کی طرف نصفت کر کے اپنے آپ کو آل حدیث کہیں تو فرقہ تو محمد علی مردہ کے سٹوڈنٹ اپنے آپ کو علمی کتابی کہیں تو پھر فرقہ کیوں نہیں اگر دیوبندی کہنا فرقہ آل حدیث کہنا فرقہ بریلوی کہنا فرقہ تو علمی کتابی کہنا یہ بھی کیا ہے فرقہ تو فرماتانہ جواب ہوگا جواب ہونا پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے اپنے فرقے کا نام رکھا ہے اگر آپ صرف نسبت کی وجہ سے اس کو فرقہ کہیں گے اس لیے میں کہا پہلے آپ فرقے کی تاریخ سمجھے فرقہ کسے کہتے ہیں تو پھر بخاری کے اندر حدیث ہے تین ہزار اکیاس اس میں ابو عبد الرحمن حدیث آتی ابو عبد الرحمن وقال عثمانی وقال لی ابن عطیت وقال عربی کہ ابو عبد الرحمن جو عثمانی تھے انہوں نے ابن عطیت سے کہا جو عربی تھے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی فرقے سے تھے بخاری کے اندر آ گیا کہ کچھ صحابہ عثمانی تھے کچھ صحابہ عربی تھی تو اگر نسبت کرنے کی وجہ سے آپ ان کو فرقہ کہیں گے تو پھر علمی کتابی کہنا یہ بھی کیا ہے فرقہ اور اپنے آپ کو انجینئر کہنا یہ بھی کیا ہے فرقہ ہے اور انجینئر محمد علی مرزہ افیشل چینل بلالنا یہ بھی کیا ہے فرقہ ہے ساتمہ اعترام ڈائریکٹ قرآن پڑھنا گمرائی یہ کہانے کا ہے یہ اعتراض غلط طریقے سے کیا جاتا ہے ڈائریکٹ قرآن پڑھنا گمرائی نہیں بلکہ قرآن کریم کو اپنی رائے سے سمجھنا اور آگے سمجھانا اسے گمرائی کہا جاتا ہے اور یہ تو حدیث میں ترمز کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے اپنے رائے کے ساتھ تفسیر کی قرآن کریم کی اس نے اپنا چہانوں کے اندر بنا دی اور ایک اور حدیث سے اور قرآن کریم کی آیت ہے اسی کی وجہ سے وہ سرے لوگ گمرائی ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ سرے لوگ ہدایت پاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے تو قرآن کریم ٹریک پڑھنا گمرائی کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا گمرائی ہے مطلب یہ کہ قرآن کریم کو آپ اپنی رائے سے سمجھ کر سمجھانے کی کوشش کریں گے تو پھر گمرائی ہوگئے اچھا یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جن کو قرآن کریم دیکھ کر ایک صفحہ صحیح پڑھنا نہیں جاتا تجویر کے ساتھ اور جن کو غسل کے فرائض نہیں پتا ان کے بلائن فائلور تو بلائن فائلور اگر ان کے امام کو نہیں پتا وہ کہتے ہیں کہ حسن کا ایک فرض ہے کہ پوری اسم پر خانی بہار دی تو اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں اعتراض نمبر آہ کسی صحابی نے اپنا نام عالم رکھا ہو کسی صحابی نے اپنا نام انگینئر رکھا ہو کسی صحابی نے اپنا نام علمی کتابی رکھا ہو کسی صحابی نے اپنا نعرہ لگوایا ہو نہ میں وہاوی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کسی صحابی نے یہ نعرہ لگوایا ہو تو یہ تو پرنے سے پہلے geng م sing آر تم کرلےACH پرنے سے پہلے اے مسلمان تو کرلیس تو سفروٹ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگر کسی صحابی نے اپنا نام vog takeaways نہیں رکھا تو کسی صحابی نے اپنا نام ingen museum بھی نہیں رکھا عالمی کتابی بھی نہیں رکھا تو اگر عالم لکھنا یہ غلط ہے تو انجینئر رکھنا وہ بھی غلط ہے عالم رکھنا غلط ہے تو پھر علمی کتابی بھی نہیں رکھنا یہ تو میں روائطی جواب تک اب تحقیق کی جواب آجن کسے کہتے ہیں جو روم دزدیوں کاíb اسے تعالی کرتے ہیں مثال یہ طور پر مئسٹری کسے کہتے ہیں جو مئسٹریوں کو کام جانتا ہو انجینئر کسے کہتے ہیں جس نے inż eve کی ڈگری حاصل کی ہو مائسٹر کسے کہتے ہیں جسے سکول کی کتابیں آتی ہوں پروفسر کسے کہتے ہیں سائنس دان کسے کہتے ہیں تو یہ سائنس دان اسے کہا جاتا ہے جو سائنس ک قعم رکھتا ہے اور انجینئر اسے کہا جاتا ہے جو انجینئر کا علم رکھتا ہے مستری اسے کہا جاتا ہے جو تعمیر کا علم رکھتا ہے عالم اسے کہا جاتا ہے جو علوم نبوت کو اپنے سینے میں رکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ العلماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے بارے سے یہ نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے اپنے علوم نبوت کے غرصہ کا اللہ تعالی نے بھی قرآن کے ذریعے کا پھر ایک اور حدیث کا رویہ آتا ہے عالم بنو یا متعلم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو کسی صحابی نے مدرسہ سٹارٹ کیا ہو یہ نو اعتراض ہے کسی صحابی نے چینل سٹارٹ کیا ہو یہ میرے طرح سے جمال کوٹا ہے بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے مدرسہ سٹارٹ نہیں کیا تو کسی صحابی نے چینل بھی تو سٹارٹ نہیں کیا کسی صحابی نے اپنا افیشل پیج بھی تو نہیں بنایا یہ ذرائع ہے وقت کے ساتھ سے تبدیل ہوتے ہیں اس وقت علوم تحصیل علوم کا جو ذریعہ تھا وہ مدارس تھے اب تو اسی جدت آگئی اب لونیٹ کی اوپر میں پڑھتے ہیں تو چیز ایک ہی ہے صرف طریقہ کا تبدیل ہو گیا کہتا ہے کہ کسی صحابی نے مدرسہ بنایا ہو بھائی اصحاب سبحہ کا مدرسہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا سیدہ غریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے در آنے کا علم اصل کیا کرتا تھا تو یہ آپ کا کہنا یہ کہ یہ کسی صحابی نے مدرسہ بنایا ہو یہ مطلعات ہے تو یہ جاہلانہ سوالات کسی صحابی نے دوسرے صحابی کے فرقے والوں کو کافر کہا ہو پہلے فرقے کی تاریخ جب تک فرقے کی تاریخ آپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو یہ بات سمجھے نہیں آسکتے تو یہ دس اترادات کے میں نے آپ کو دعا بات دیئے قرآن و قدیس کی روشنی میں دیئے اگر آپ کی نیت دلست ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ تو میرے ان دس اترادات کے جوابات آپ کو کوئی فائدہ نہیں